ورگر کا گصہ کام پر کسی نے صحیح کہا ہے دنیا میں رہنا ہے تو کام کرنا ضروری ہے کیونکہ کام کرنے کے بعد ملتا ہے پیسہ اور اپنی ضرورتیں پیسے سے ہی بری ہوتی ہیں نمشکار ادا آپ سے شکال دوستوں کیا حال چال کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت اچھا ہوں پہلی بات تو پیسہ کمانا کتنا ضروری ہے یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے تو پیسہ کمانا ہے لیکن دن رات مہنت کرنے کے بعد بھی پیسہ نہ ملے یا پھر پیسہ تو ملے اور ڈاٹ بھی ملے تو کسی کی سٹک ہی جاتی ہے میری بھی کبھی کبھی اور پھر اس کا بھی حال یہی ہو جاتا ہے آتھا ماجی سٹک لیے لیکن بہت سارا پیسہ کمانا ہے تو بہت سارا کام کرنا بھی ضروری ہے بٹ اگر بہت 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 سارا پیسہ کمانا ہے تو امپلوئیز کو خوش رکھتے ہوئے کام کروانا بہت ضروری ہے ورنہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے وے آج آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے تو ضرور سمجھ جائیں گے اس لیے بھول کر بھی ان لوگوں کا خون چوسنے کی کوشش نہ کریں جن کی بدولت آپ روچی روٹی کماتے ہیں ہم سہی کہہ رہا ہوں ممیس آئیے دیکھتے ہیں کرمچاریوں کی گصے سے فوٹتا جوالا مخی ائرلائنز کمپنی کی کرمچاری کا گصہ جب فوٹتا ہے تو گاج سیدھے مالک پر نہیں گرتی بلکہ مالک کے سمانوں پر گرتی ہے اب اس ویڈیو میں دیکھئے لگتا ہے جیسے جیسی وی والا پاگل ہو گیا ہے ایک اچھے خاصے کرون روپے کے پلین کو بیچ سے کٹ کر دیا لیکن حقیقت کچھ اور ہے دوستوں درصال یہ کوئی جیسی وی والا ڈرائیور نہیں ہے بلکہ اسی ائرلائنز کمپنی کا نکالا ہوا ایکس ایمپلائی ہے جس نے اپنا گصہ کمپنی کے مالک پر اس کے ائرلائنز کو بیچ سے کٹ کر نکالا اس نے اپنی لائف ٹائم سیلری سے بھی بڑا جھٹکا اپنے مالک کو دے دیا ہے مطلب یعنی کہ یار جب اپنی سڑکتی ہے نا تو آپ ان کچھ بھی کر جاتا ہے کچھ بھی بولے تو کچھ بھی کسی بھی لیول پر ارے بھائنک بھائیہ کار خریدنے والے کے دماغ میں مرسڈیز ایک ایسا نام ہے جو ان کے سپنوں میں آیا کرتا ہے اور اگر ایسی ہی مرسڈیز آپ کے پاس ہو تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ایک برف ہٹانے والی مشین سائٹ پر تھی تب ہی بوس مرسڈیز برانڈ کی لگزری کار لے کر وہاں آیا اس نے آتے ہی ورکر سے پنکہ لے لیا اس کے بعد ورکر کو گصہ آ گیا اور اس نے بوس کی مرسڈیز کا کچھو مر بنا دیا پہلے تو کار پر مشین چڑھ نہیں رہی تھی پھر اس نے لوڈر سے کار کو دبا دیا اور پھر اس کے بعد پوری کی پوری مشین کار کی اوپر سے ہو کر گزر گئی اچھا ہوا کی کار کا مالک اس کے اندر نہیں تھا ورنہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کیا ہو سکتا تھا بال بال بچ گیا بھئی جان بچے پلاکوں پائے لوٹ کے بھٹو گھر گوا ہے یہ ویڈیو ایک دفتر کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور اس ویڈیو میں ساف نظر آ رہا ہے یہ ایک لڑکی آفیس میں توڑھوڑ کر رہی ہے اس نے لیپ ٹاپ کی تو ایسی کی تیسی کر دی اس نے دونوں پارٹ کو الگ الگ کر دیا تھوڑی دیر بعد اس کا بوس اس کے پاس آئے تو بچاری بڑی پھولی بھالی بن کر پیٹ گئے بالکل سیدھی سادھی گائی کی طرح جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہو اب آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سا ریمائنڈ کر کے دیکھئے جہاں آپ کو پتا چلے گا کہ دراصل بوس نے اپنی اس ایمپلوئی کو اپنے پاس بلائیا سامنے بیٹھایا اور مارکیٹنگ کا ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر جب وردست ڈارٹ کے ساتھ ایک لیکچر پہ لائیا اور لڑکی کو اپنے کیون میں بٹھا کر باہر چلا گیا اور یہی تھی اس کی سب سے بڑی گلتی یہ توڑھوڑ اسی لیکچر کا ریکشن ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھئیہ سب سے پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے دنیا میں رہنا ہے تو کام کر پیارے ہاتھ چوڑ بوس کو سلام کر پیارے یہ گانہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کبھی کسی ٹیکنیکل ورکر سے بنگا لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا دراصل بھائی صاحب نے اپنے بوس کی کرسی کے سارے نٹ بولٹ ٹھیلے کر دیئے کیونکہ بوس نے انہیں اتنا ڈاٹا تھا کہ ان کے دماغ کے نٹ بولٹ ٹھیلے پو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اس جگہ پر ایک کیمرہ بھی لگا دیا تاکہ بوس کا جو حال ہو وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے اس کے بعد بوس آیا کرسی پر بیٹھا فون اٹھایا اور جیسے ہی پیچھے کی طرف چھکا تو اس کے بعد اس کا کچھ یہ حال ہوا ارے بھائیہ جان ہی نکل جاتی ہے سب سے پنگا لو مگر جیسی بی والوں سے بھول کر بھی پنگا مت لو ورنہ حال کچھ ایسا ہو سکتا ہے جیسا اس ڈرائیور کے ساتھ ہوا کار کے مالک نے جیسی بی کے ڈرائیور کو چھوٹا آدمی سمجھ کر اس سے پنگا لے لیا نتیجہ کار کو بغتنا پڑا جیسی بی کے پنجے میں آنے کے بعد کار کا کچھو مر نکل گیا کہتے ہیں کہ اچھا مالک وہی ہوتا ہے جو مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں دے لے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اور جب مزدور کا بھیجا گھومتا ہے تو وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے انگلینڈ کے لیور پھول ایک ہوتا لینڈ ہسپریٹیلٹی برانڈ ٹریولوز کا کنسٹریکشن چل رہا تھا یہاں کے ایک ورگر جان نے ہائیڈرولنگ ماشین چلانے کا کام کیا لیکن اسے اس کے پیسے نہیں ملے اس پیچاری کے عارتے کی استیتی اچھی نہیں تھی اس نے ہفتوں تک پیسوں کی مانگ کی لیکن جب اسے پیسے نہیں ملے تو ماشین لے کر ہوتل میں گھوز گیا اور فرنٹ گیٹ اور کئی ویڈوز کو توڑ دیا اور اس پروجیکٹ کو کرونوں کا نفصان پہنچا دیا دفتر میں توڑ فول کر رہے ذرا ان لوگوں کو دیکھئے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کوئی گنڈے ہیں جو دفتر میں اتفاق مچا رہے ہیں ان کو ضرور وصولی بھائی نے بیجا ہوگا جاؤ اور وہاں سے وصولی کر کے لے گیا مگر جی نہیں یہ کوئی گنڈے نہیں بلکہ اسی دفتر کے ایکس ایمپلائی ہیں یہاں کی مالک نے انہیں اچانک نوکلی سے نکال دیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں ویسے اس طرح کے کسی بھی ویوار کا ہم سمرتھن نہیں کرتے اپنا گصہ ظاہر کرنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہونا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھل ضرور بتائیے گا ورکر اگر اپنے مالک کی ڈارٹ سے پریشان ہو جائے تو اپنا گصہ کسی بھی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس بلڈک پر بالٹی بھر پانی لے کر یہ ہے آدمی انتظار کر رہا ہے اپنے باس کے آنے کا باگی سارے لوگ اس آدمی کی پلاننگ کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی مالک آیا اور کار سے نیچے اترا اس نے ایک بالٹی پانی اس کی اوپر ڈال دیا اور اسے نحلا دیا بھائی باس تو یہی زوج رہا ہوگا صبح تو اچھا خاصان آگیا آئے دا یار کیا دروتھی گلہ کرنے کی آپ پہ ہو لیں کنسٹرکشن سائٹ پر اگر ورکر ٹھیک سے کام نہ کریں تو ڈارٹ پڑھنا سبحابک ہے لیکن یہ ڈارٹ ورکر جب اکھٹا کھاتے ہیں تو اس کا دشپرینام ایک دن مالک کو بھگتنا ہی پڑتا ہے جیسے کہ اس کنسٹرکشن سائٹ کے آرنر نہیں کیا جیسے ہی مالک کنسٹرکشن سائٹ پر آیا تو ورکر نے سب سے پہلے تو جیسی بھی مشین سے اس کی کار کو کریش کر دیا اس کے بعد اسے ایک ٹرک میں لوڈ کیا اور کھائی میں پھیک دیا اسے کیا کہیں گے سو سنار کی اور ایک لہار کی تو ویڈیو میں مزا تو آ رہا ہے نا مجھے تو بہت آ رہا ہے تو ایک لائک کرنے میں کیا جاتا ہے مطلب ایک لائک تو بڑھتا ہے نا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر بھی کیجئے اور ہمارے اس ویڈیو کو کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ لائک تو آپ ضرور دے لائیں گے پرامس نا یا ویڈیو تو کھمال کا ہے باز کی ایک روز روز کی ڈاٹ کھا کر یہ آدمی اتنا فرسٹیٹڈ ہو گیا کہ یہ ایک دن اپنے باز کے آفس میں سیدھا گن لے کے پہنچ گیا باز سامنے بیٹھا تھا اس نے اپنے بیکسکر نکالی سیدھا باز کی طرف تان دیا اس کے بعد بینہ سوچے سمجھے سیدھا اپنے باز پر فائر کر دیا تب تک فائر کرتا رہا جب تک کی باز کی جان نہیں چلی گئی اس کی اس حرکت پر آفس میں ہر کوئی حیران رہ گیا بڑی جلدی سارے کے سارے لوگ آفس کے باہر چلے گئے بچارہ باز آفس میں اکیلا پڑھا اس کے بعد لڑکا بھی باہر چلا گیا اس کے بعد آفس میں جبردست جشن منہ وہ بھی آپ دیکھئے کیونکہ یہ ایک پرینک ویڈیو تھا لیکن اس میں باز کو اصلی والا فائر ضرور دے دیا شاید اس حرکت کے بعد اب باز اپنے امپلائی کو بات بات پر نیچہ دکھانے کا کام بلکل نہیں کرے گا بیر آئے لیکن درست آئے اب یہ ویڈیو بھارت کا ہے جہاں ایک مہیلہ جج کا چفراسی اپنے دفتر کی کام سے بہت پریشان ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا لیکن اس ویڈیو نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈرتا کیا نہ کرتا اپنے چفراسی پر شک ہونے کے بعد مہیلہ جج نے اپنے موائل فون کا کیمرہ آن کر کے اپنی ٹیول پر رکھ دیا اور جو کیمرے نے ریکارڈ کیا وہ بڑا ہی کھنونا اور حیرت انگیز تھا چفراسی جب بھی جج میڈم کے لیے پانی لے کر جائے کرتا تھا تو اس میں تھوک دیا کرتا تھا اس سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ سسٹم میں نچلے لیول پر کام کرنے والے لوگ کتنا مانسک تناو جھیلتے ہیں اپنے من کی بھڑاس کو جب ایک کسی طریقے سے نہیں نکال پاتے تو اس طریقے کی الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور بدلہ لیتے رہتے ہیں تو بھئیہ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ باز اینڈ وائل اگر گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی سکھی رہنا چاہتے ہو تو بس بی بی اور باز کے سامنے پہس مت کرو اور ہمیشہ جی حضور you are the always right کہتے رہو so don't take منگا ورنہ ہو جائے گا دنگا دیکھے نا اتنے سارے نہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے ویڈیوز جس میں ورکر نے باز پر اپنا قصہ نکالا تھا آپ کا ایسے ورکرز کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائے گا بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں جہن جہ بھارت ون دے مانترہ